فارش میں آہ فارش میں آہ تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس قام سے وہ تھا وہ انگریزی میں نہیں بولتا ہے وہ ٹینشن اس قام سے ٹینشن تھا کہ ہم سردار شہزاد کو بدماشی سکا رہا تھے اور سیاست اور بدماشی نہیں ہو سکتا ہے نا اچھا جی ہاں جی ویسے یہاں تمہارا کوئی وفادار ہے وہ نورہ وفادار ہے تمہارا ہاں آپ کو پتا ہے مالک دا جی یہ نورہ اس وفادار ہے کیا کر رہا ہے کہا ہے خود پتا کرنا موسیقی 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 اگر مگر کیوں بی بی جی کہاں نا تمہیں میں نے زرخان مجھے سچ بتو اس وقت نورا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے تو مریشان نہیں ہو وہ کچھ نہیں کر رہا ہے اور نہیں کچھ کر سکتا یہ تو مجھے پتا ہے زرخان کہ وہ میرا وفادار ساتھی ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ بات دماغ سے نکال دو کہ وہ تمہارا وفادار ہے نورے کے بارے میں تم نہیں جانتے وہ میری خاطر اپنی جان تو دے سکتا ہے میری بات کو وہ رد نہیں کر سکتا ہے مالک دا دیکھتا ہے کہ کون کس کے لئے جاب دیتا ہے ایک بات ہے قادر بھائی جب سے زرخان گیا ہے نبز تب سے ٹیرے کی ورانہ بنائی رہی ہے اے پڑیا یہی تو وقت ہے اب اپنی جگہ بنانے کا اے کیا مطلب میں سمجھا نہیں اے اسی لئے کہتا ہوں کہ ابھی تو نیا ہے ابھی تجھے کچھ سمجھ نہیں آنے والے اے یہی تو سمجھنا چاہتا ہوں قادر بھائی اے ابھی تو صرف سردار سکندر کا بازم بن جا اور اس کے لئے جان کی پرواہ نہ کر تو پھر خود ہی زرخان کی جگہ لے لے گا وہ تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں جان کی پرواہ کب کرتے ہیں جان کی پرواہ کب کرتے ہیں اے تو نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا تو سمجھا دو نقادر بھائی اے ابھی بڑا ٹیم لگے گا تو اپنا کام کار چلا میری جانا opera آج جی بابا جانی آپ نے پلایا ہے ہاں میرا شہزاگا زیرا خان کے بغیر تم اکیلی ہو گیا ہے یہ تو آپ کو لگتا ہے بابا جانی ایسا کچھ نہیں ہے چلو میں نے سوچا ہے تم تین مہینے کے لیے امریکہ ہی چلے جاؤں امریکہ وہاں کیا کروں گا بابا جانی سیاست شکنے سیاست شکنے بابا جانی سمجھ نہیں ہے یہ کوئی بات لیکن شہزاگ میں تمہیں وہاں اپنے دوست نئی نٹیوانا کے پاس بھیج رہا ہوں وہ تمہیں شہست کر گرھ سکھائے گا مگر کیوں بابا جانی وہ تمہیں شہستان نہیں بننا کامیاد شہستان ہے جی بابا جانی بالکل بننا بابا جانی تو پھر بیعت مات کرو جو کہہ رہا ہوں نا بس وہی کرو بابا جانی ایک چھن کمپینگ سٹارٹ ہونے والی وقت ایک ایٹ اناؤنس ہو گئی ہے اگلے ماں کاغذات جمع کرانے ہوں اوہ تو یہ خبر بھی پہنچ گئی تمہار پاس ہے بابا جانی آپ تو مجھے ابھی تک بچہ ہی سمجھتے ہیں اور اور کیا بل بلو اور یہ بھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سیاست نہیں آتی ہاں وہ تو نہیں آتی اسی جو کہہ رہا ہوں تمہیں دیکھو یہ کاغذات اور نامذبگی وغیرہ جو ہے نا یہ سب میں سوال لوں گا الیکشن کام پرین کے وقت جب یہ زور پر پہنچے گی نا وہ سوٹ میں بلالوں کو ارے اسی وقت تو تمہیں کہش کروں نے مجھے اچھا تو یہ بات ہے بابا جان ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر لگی ٹھیک ہے بابا جان اس رات عزاد نے کیا کہا تھا ملاز کی بات ہے مجھ سے بھی چپاؤ گی تم بھی تو چپا رہے گی کیا وہی جب تمہارے چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے جو پوچھا ہے وہ بتاو مجھ سے میرے ساتھی آیا تھا اسد نام ہے اس کا اچھا ہے شادی کر لو اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے ستھارا تمہیں پتا ہے بہت پیار کرتا ہے مجھ سے اور تم ہاں ٹھیک ہے سوچا جا سکتا ہے لیکن پہلے تم بتاؤ تم نے کیا سوچا میں نے کیا سوچتا ہے میں تو اپنی منزل کے طرف ہی جاؤں گی کب بہت جل میرے اللہ کیا یہ سچ ہے نورے کہ عدیل اور تنزیلہ کو بھاگنے میں تم نے مدد دی تھی اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ میری بی بی کو عدیل کی خبر پر تو لکھے گیا تھا اے نورے بول 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 تیری خامشی میرے اندر کی چیکوں کا مڑھا رہی ہے بول نورے بول میں نے جو کچھ کیا آپ کی اتری کے لیے کیا مالک یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے جو پوچھا ہے وہ بتا ہاں یا نہ اگر میں کہوں یہ سچ ہے تو نورے بس مالک بس تمہارے بیٹے کو زندہ اس لیے چھوڑا کہ وہ پچ جائے اور آج نہیں تو کل شاید تمہارا بازو بن سکتا اور تمہاری بیوی کو کبرستانی سلیے لے کے گیا تھا کہ اس مظلوم کی بدتوا سے تُو بچ سکے تمہاری زبان کو لگام دے برے ابھی مجھے بولنے دو چلا جاؤں گا تو میری زبان خود بخود چکھو جائے دور ہو جاں میری نظروں سے رہاں جا رہا ہوں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے استدار سکندر کہ تُو اکیلا اکیلا سے رہ گیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کھل کر بات کرو مجھے تم تب یاد کر دے جب تم اکیلے ہوتے ہو نہیں میں تو تمہیں تب بھی بلاتا تھا جب دو دو بیویاں ہوتی تھی میری تو مجھے اس وقت بلاتا تھا جب پیریوں سے لڑائی ہوتی تھی ہاں اللہ بخشے آزاد کی ماں وہ تو کبھی لڑی نہیں تھی اس نے کیوں لڑنا تا تیرے ساتھ وہ تو تیری پسند کی تھی ایسے بھی اس کا تعلق ایک چھوٹے گھرانے سے نخرے اور تکبر والی تو وہ شہزاد کی ماں تھی پکی چندرانے ہاں ہاں یہ تو ہے یہاں تک مجھے یاد ہے سردار سکندر کے تیری محبت کی شادی میں سے صرف آزاد ہی ہے نا؟ ہاں ہاں پہلے آزاد ہوا تھا پھر تنزیلہ پیدا ہوئی اوہ یاد چھوڑ پرانی باتیں کیا لے کے بیٹھ گیا لے اپنے باگ پر کنے میں یہ کھا چلو مادی اور حال کو چھوڑو مستقبل کی بات کرتے ہیں یا تمہارے بچے بھی تو باہر چلے گئے ہیں نا اب زیادہ وقت میلے ساتھی بھی دارا کرو مجھے پتہ تمہیں میری ضرورت ہے ایک بات پوچھوں ہاں نا پوچھو اس مارا لیکشن پر تو اپنے کسی بیٹے کو کھڑا نہیں کھا رہا نہیں اس کی کو وجہ وجہ پھر بتاؤں گا یا یہ لے اپنے باگ پر کنے میں کھا اچھا میرے پانی لالا جی یہ یہ در کریں دوسری والی سلیم سلیم وہ والی بھی اس کو باتیں لالا جی اس کو بھی ذرا تھوڑا سوڑ کر دیں اچھا سنیں کیٹرین والوں کا پتہ کریں کیٹرین والے آئے کے نہیں ان سے بات کریں میری یا تو بات کرائیں ٹھیک ہے میرے میں ابھی کھڑا ٹھیک ہے ٹھیک اگر یہ سب کچھ سادکی سے وجہ تو حرچ کیا اب تو ہو گیا بیٹا نہ اچھا لگ رہا ہے اور میری ایک ایک تو بیٹی ہے اس کی شادی تو میں دھون دھام سے کروں گی چھا کیسے آپ کیا کیا آزاد کی بات صحیح تھی کہ میں کسی ادھوری دعا کی ذات میں ہوں اور جب لگ وہ دعا پوری نہیں ہوتی میں واپس نہیں جا سکوں نہیں نہیں یہا رب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو بہت رحیم ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے اللہ میرے لئے واپسی کی دروازے کھور دے مجھ پر یا اللہ رحم کر دے معاف کر دے میرے لئے خیار دے میرے لئے مجھے بارد یا اللہ یا اہدو یا وہدو یا موجودو یا جوادو یا باسدو یا کریمو یا وہابو یا ذتولو یا غنیو یا مغنی یا فتاہو یا رزاکو یا علیمو یا حکیمو یا حیو یا قیمو یا رحمانو یا رحیمو یا بدیو السماوات و لردے یا ازل جلال والاکرام یا ہنانو یا منانو نفہنی من کب نفہت ان خیر ان تغنینی بیہا امن سواکا ان تستفتہو فقد جاکم الفتح انہا فتحنا لکا فتح مبین آ نصرم اللہ اہوت فتحن قریب اللہ ہم یا غنیو یا حمیدو یا مبدیو یا معیدو یا ودودو یا زلرش المجیدو یا فعالن لما یریدو اکفنی بیہالالکا نہارامکا لِمُسْتِقِ اللَّهُ 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 لَهُ اللَّهُ 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 اللَّهِ اللَّهُ 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 الل اوہ کیا آلہ تیرا نورے باچھا اوہ میرے آل کو چھوڑ اور جس آل کے لیے تجھے بیجا تھا اس کا بتا آج کل ذر خان اور فرید خان کا اوہیلی پر راج ہے نورے اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ فرید خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے مجھے یہ سادش ذر خان کی لگتی ہے اور نہیں نہیں آئے یہ سارا کیا کریا فرید خان کا فرید خان تک یہ حالات نہیں تھے جو اب ہیں سر خان یا رہ فرید خان ایک بات بولے جو بھی بات بولنی ہے خطرناک بات مت بولنا کیونکہ جب تم بات کرتے ہو تو بندہ ڈر جاتے ہاں نییارا تمہارا مطلب کا بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کا بچہ میدان میں لڑتا ہے میدان میں مرتا ہے جب بات بتانے والی ہے وہ بتا یارا تم امینے کے کاغذاتے وہو نامزدگی کیوں نہیں کرواتے بھئی پارٹی ڈگر نہیں دے گی وہ تم آزاد لڑو ہاں مینا تمہارے ساتھ یارا بندے بھی مارے گا ووٹ بھی لائے گا تم کیوں اپنا اسے کا ووٹ وہ مالکداد کو دیتا ہے ایزر خان کیا بات کرے تو مالک کا کیا بات ہے کہ جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو ساتھ چھوڑ لاؤ فرید خانہ فرید خانہ اپنا فائدہ سوچو دوسرے کا فائدہ سوچنا چھوڑے آرہ ایزر خان کیا کہہ رہے تو اپنے فائدے کے لیے میں کسی اور کا نقصان کروں فرید خانہ یہ دنیا ایسا ہی ہے اپنا مطلب نکل جائے تو پھر کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں اور تم نقصان کا بات کرتا ہے آرہ بات تو تم ٹھیک ہے رہے میرے مولا اببا تو ہاں پتر دل گھبراہ رہا تھا تو تیرے پاس آگیا ہوں تب یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی ہاں ہاں نہیں ٹھیک ہوں میں بیٹا تم کب جانا چاہتی ہوں کہاں با پتر وہ لوگ تو دو سال کا کہہ کے چلے گئے ہیں تیری ماں نہیں مان رہی تھی اب اب اگل تو جانا چاہے نا تو میں تمہیں خود چھوڑ کے آؤں گا دیرے پاک دیرے پاک ہاں پتر میرے مولا بیٹا تم یہاں بیٹھے ہو باہر مائیوں کی رسم جل رہی ہے سب تمہیں ٹھونڈ رہے ہیں کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے کچھ نہیں کچھ تو ہے مجھے نہیں بتاؤ گے میں پہلے بھی تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی اور اب تو سچ میں میرے بیٹے بننے جا رہے ہو آج مجھے ماں کی آدھ رہی ہے آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کتنی چاہت سے میری بارات لے کر آتی مگر مگر کیا یہاں تو بارات بھی اس گھر میں اور دولن بھی اسی گھر میں لیکن میرے بابا جو زندہ ہیں وہ وہ شریک نہیں بیٹا اپنوں کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا آپ ایسا کرو کہ اپنے کچھ دوستوں کو بلا لو اور وہی سے ان کے ساتھ بارات لے کے گھر آجو کیسا رہے گا اب تو خوش ہو نا چاہرے ایسا کر لیتے ہیں اچھا اٹھو چلو میری ساتھ باہر چلو 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 فنکشن شروع ہو آوے آجو 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 مرا رہن سے ملک دا سے ایک کم نہیں ہے تم نے ٹھیک آتا مجھے کوشش کرنی ہوگی مجھے امینیں بننا ہوگا آجو 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 جو کام رہ گئے تھے من کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس میں میرا ساتھ دوں کے تم کونسا کام الیکشن کمپین میں پیسے کہاں سے نکالنا ہوگا ہے کی طرح سے بھائی میں تُرے بتاتا ہوں گوٹ یہ آرہا گوٹ گوٹ جو تُ چاہتی ہو وہ ہوگا نہیں منع کرنے کے پاوجود کیوں گئی نورے کے ساتھ میرا تو کچھ بچا نہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا اگر کچھ بچا ہے تو وہ انکری ختم ہو جائے گا جا کر بھی یہ قبر تو دھوم نہیں سکی میں جاؤں گی بار بار جاؤں گی میں اب اگر اس گھر سے قبر باہر کھا تو جان سے مار دو گا مار دو جان سے ختم کر دو مجھے لیکن ایک بار ایک بار مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ جا لے دو ارے پاگل ہو گئی تُو پاگل ہو گئی ہے تُو بار 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 ب سردار صاحب جلسے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے کل ہمارا جلسہ بلپور ہوگا اچھا اچھا بیٹھو بیٹھو تصالی سے جائے بیٹھو چھے تم سے بعد ہم بتا دینا اشوکے بتا سردار صاحب کو جی سردار صاحب کمال ہو گیا ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا ملک ملک میں یہ سب بتانے کی بلہ ضرورت ہے تم ہی تو میرے ایک دوست ہو جس پر مان ہے مجھے کل پورے علاقے میں سردار صاحب آپ کے پوسٹر لگ جائیں گے اور وہ ملک داد سڑ کے سوا ہو جائے گا سردار سکندر جلسہ کرنے جا رہے اور تم لوگ بس باتیں کیے جا رہے تو کیا ہوا وہ الیکشن تو نہیں جیتا مجھے لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا ہاں وہ جیت جائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو پرید خان اگر ہار جائے تو ایک شرط ہے کسی شرط ہے میرے علاقے کے پولنگ سٹیشن پر تمہاری جیت بازی آئے اور میرے علاقے کے سارے بورٹ بھی تمہارے ہیں سرپ اس شرط پر کہ اگر تمہارے نیچے ایم پی کا ایلیکشن میں لڑتا ہوں کی رہی ہے تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مالک داد مجھے اپنی پارٹی سے ٹیویل لے کرتا ہوں وہ نیچے ہے اب ایک بھیا بندہ نہیں کرا ہے میں پارٹی کو کیسے کہوں گا تو پھر میں لوگوں کو کیسے کہوں کی وقت تمہیں بولتے ہیں یہ ہے منافقت ہے فرید خان سیاست کے مذہب میں منافقت کو عام معافی ہے ملک داد تو تم مجھے بلیک میل کرنے پہ اتنا ہے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مالک داد میں نے جو کہا ہے کر کے نہ ہوں گا یہ ہر گد نہیں ہو سکتا تو پھر ٹھیک ہے میں کل ہی ازاد امیدوار کے طور پر ایلیکشن لڑوں گا ایم این ای تمہارے مقابلے پہ ازاد میری دوست کیسے ہو میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تم سناو کہا ہوں آج کل میں گاؤں اور کہا ہوں نے میں نے سچ میں نوکری چھوڑ گئے ہو تم دوست بھی چھوڑ کے جا رہا تھا محبت پہلی چھوڑ کے جا چکی ہے اب میں نے کہا کہ شہر رہ کے کیا کرنا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ ابھی کے ابھی شہر پہنچو میرے پاس کوئی امرجنسی ہے کیا بس یہی سنجھو اوکے اڈریس ہند کرو میں پہنچتا ہوں فوراں کر رہا ہوں خدا حافظ چتارا تم جا رہی ہو جانا تو ہے ہی وہ وہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی ہاں آؤ بیٹھو بتاو وہ اثر شادی کیلئے زور دے رہا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی کیا کروں ایسا کہتے ہیں میں بھی شادی کر لیتی ہوں تم بھی شادی کر لو میری شادی تک تو رکو گی نا اللہ تمہارے نصیب اچھے کر تمہیں بہت ساری خوشیاں دے اور میں نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا باقی سب تو ہوں گے نا تمہارے پاس بس تم خوش رہو واقعا چاہیت tir کیا خبر لائی بست رکبہ حسین خبر بڑی گرام MILL desire کتنی گرام Duty سنے گا تو آگ لگ جائے گی س goed پہل ایک کا ٹاگ لگی وی ہے تو سڑا نورے مالک داد کو فرید خان بھی چھوڑ گیا ہے اب وہ خود الیکشن لڑے گا کیا بکواس کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہوں میں مالک داد پاگل ہو گیا پاگل رمشا بیٹی کدر ہو بابا کیا ہوئے بیٹی جلدی سے تیار ہو جا بس خیریت ہے نا بلکل خیریت ہے بس تو دو چار اچھے والے سوٹ اپنے بھی رکھ لے اور میرے بھی رکھ لے اور تیار ہو جا بابا جا کہاں رہے میں ایک ہنٹے کے لیے جاتا ہوں تیار بیار ہو کے آتا ہوں اور بس تو تیار ہو جا جانا کہیں یہ میں باب میں آکے بتاتا ہوں بس تو تیار ہو جا چال چھا بس چال میرا بچہ جناب جناب ڈی ایس پی ڈلاور صاحب اور سنیں کیا کبریں ہیں سردار صاحب پھر آپ نے سب سے پہلا جلسہ کاری لیا دیکھ لیا پھر دیکھا ہے تو آئے ہوں کیا مطلب سردار صاحب آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے کرو کرو آسف مالک اپنا جگری یار اسلام بھی ٹو ڈی ایس پی صاحب مالک اپنا اسلام بھلے سردار صاحب آپ کے جلسے نے مالک داد کی حویلی میں آگ لگا دی ہے وہ آج آیا تھا تھانے میں میرے ایسے چو کے پاس ایف آئی آر کروانے ویسے سردار شہزاد کون ہے وہ تو امریکہ ہے آپ کو بتایا تو سردار صاحب آپ مطاعت رہے ہیں اور سردار شہزاد سے کہیں کہ ابھی پاکستان نہ ہے مالک داد پاگل ہو چک رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے دھم پر لڑے نا وہاں ہم بھی تو اکیلے الیکشن لڑ رہے ہیں پھر بھی بی کیرفل سردار صاحب اچھا ہم میں چلتا ہوں آرے آرے بیٹھئے نا چائے آرہی ہے اب مناظرین کو چائے کا کہنے چھوڑ دیا بتایا کہ جب بھی ڈی ایس پی صاحب آئیں تو چائے پوراں لے کر آیا کر جی جی سردار صاحب یہ تو بہت ضروری ہے آرے نای نای ملک صاحب اتنا بھی ضروری نہیں ہے ڈی ایس پی صاحب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ہاں وہ مالک دہت کیا پرواہ نہ کریں پہلے وہ اپنی جان تو بکا لے کیا حال ہے فرید خان کیا بات ہے اس پیچر آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے تو تمہیں کچھ یاد دلانے آیا ہوں فرید خان کیا بھول گیا ہوں جو تمہارا کردار تھا وہ وہ تم بھول گئے ہو تم سیاست میں ایک اچھے انسان کے طور پر جانے جاتے تھے مگر دیکھو انسپیکچر مجھے میرا کردار یاد کروانے سے پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کردار کیا تھا زر خان کے ساتھ تمہاری دوستی اچھی نہیں ہے فرید خان میں جانتا ہوں زر خان کسی کا دوست نہیں ہے دیکھو میں نے اسے دوستی کی ہے اس سے کوئی پڑھانا حساب چکتا کرنا ہے اس سے بھی اور سردار شہزا سے بھی اور اگر زر خان بدل گیا کیونکہ وہ بہت چلاک آدمی ہے اس نے تمہارے ساتھ کوئی دھکا کر دیا کوئی سازش کر دی یا کوئی چلاکی کر دی تو تو تم چاہتر ہوگے جب زر خان ایسا کرے گا تب میں اسے دیکھ لوں گا تم جا کے اپنے قانون کو دیکھو موسیقی 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 سردار سکندر تو سمجھتا ہے میں اکیلا رہ گیا مالک داد اکیلا اس سے رہی اب کی بار تجھے ایسی مات ہوگا کہ تجھ ساری زندگی یاد رکھے گا کون کہتا ہے کہ تم اکیلا رہ گیا صاحب زرخان تم ہاں وہ مجھ کو تمہارا اس کے بارے میں پتا ہے وہ کیا بولتا ہے تم اگریزی میں ٹینشن ہوئی 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 ٹینشن ہم کو تمہارا ٹینشن کا پتا ہے ہم نے اس عویلی کا نمک کھایا ہے صاحب ہم کو پتا ہے تم کو سب لوگ چھوڑ کے چلا گیا یہ پتان تم کو نہیں چھوڑے گا ہم تم کو چھوڑے گا تو ہمارا ضمیر ہم کو ملامت کرے گا بھئی تمہیں تو فرید خان لایا تھا لایا کوئی بھی ہو صاحب بنا تو تم نے دیا ہے نا تم کیا چاہتے ہو جو تم چاہتا ہے میں سردار سکندر کی بربادی چاہتا ہوں میں بھی تو سردار سکندر کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتا چاہتا ہوں دو پر ملا شوکے جی سردار صاحب تم جلسے کی انتظام کر کے واپس یہیں آ جانا ڈیرے پر مت جانا جو حکم سردار جی میں نہ بھی آ سکت سردار صاحب تو ان کو بھی دوں گا میں نہیں یار تم بھی ساتھ آنے کی کوشش کرنا خدربی ایک پنگاہ سردار صاحب وہ فرید خان ازاد الیکشن لڑنے کا بور رہا ہے پہلے جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ ہمیں ووٹ دے رہے تھے کیونکہ وہ مالک داد کے ساتھ تھا فرید خان کی اتنی حمد کہ وہ اہمینے کا الیکشن لڑنے لگ گیا پتہ نہیں سردار صاحب یہ آئیڈیا اس کو کس نے دے دیا ہے وہ اپنے ووٹ لے کر دوسروں کو خراب کرے گا یار کوشش کرو کہ اس سے کوئی ڈیل بنتی ہے تو بانالک کہ وہ ہمارے حق میں بیٹھی جائے میں کوشش کروں گا سردار صاحب ٹھیک ٹھیک ہے تم جاؤ بہت شکریہ صاحب اللہ خیر نہیں نہیں اس کو صحیح سے پلان کرنا ہوگا بیٹھو 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 میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ سب ہوگا کیسے دیکھو نا آج تو میندی ہے اب کل تمہارے گاؤں سے برات کیسے لے کر آئیں گے ہم لو یار اس کی تو ٹینچن نہ لے میں ہوں نا سارا بندوبست کر دوں گا میں رات و رات کیا ہوا اپنی نہیں شادی کروائی تو دوست کی تو کروانی ہی رہا ہاں لیکن دانی اس سارے انتظامات کچھ مسنگ ہے کچھ صحیح نہیں ہو رہا چھوڑو یہ سب یہ بتاؤ یہاں سے کون کون جائے گا یار یہاں سے بکشو بھابا ان کی بیٹی میں میں تم اور دو تین دوست بس تو بس ٹھیک ہے باقی کچھ لوگ وہاں سے لے لیں گی ہاں یہ بھی ہو سکتا سلام علیکم بکشو بابا جی میں نے دانی سے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ ٹھیک ہے کل کے جلسے میں سردار سکندر اپنی پاوش ہو کر رہا ہے اور میرے ایک کچھ بندے اسے جلسے میں اس کی حمایت کا اعلان کریں گے تو ہو جائے اب ایک جلسہ کامیاب ہونے سے وہ الیکشن جیت جائے گا کیا تو نہیں سمجھتا سرخکان ہے تو آپ ہم کو سمجھا دو ہمارا سمجھ اس معاملے میں ذرا ٹھیک نہیں ہے موسیقی کل کا جلسہ نہیں ہوگا نا بھائی نا موسیقی 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 موسیقی